موسیقی 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 میں ہوں سارم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان کی مختلف آزاد پسند تنظیموں کے رہنماوں کی شمال مشرقی شام میں رویوہ کردستان پر ترکی کی جاریت کے حوالے سے تاثرات شامل ہے پیش کر رہے ہیں ادھے بلوچ بلوچستان کی مختلف آزادی پسند تنظیموں کے رہنماوں نے شمال مشرقی شام میں رویوہ کردستان پر ترکی کی جاریت کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا کہ کردوں نے مغربی اسلے اور امداد کے لیے نہیں بلکہ اپنے قومی اخدار اور سرزمین کے دفاع کے لیے دائش کے کلاف تاریخی جنگ لڑی ہے ایک قوم پرست انسان کی ایسیت سے مجھے یقین ہے کہ عالمی یا امریکی امداد کے بغیر قرد اپنی سرزمین اور قومی وقار کے لیے لڑتے رہیں گے لیکن تاریخ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کو قردوں کی کرزدار ٹیرائے گی ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا کہ ترکی جاری قوت اور قرد اپنی سرزمین کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں جب حراق اور شام جیسی ریاستیں دائش کے سامنے ڈیر ہو رہی تھی تو یہ قرد قوم تھا جس نے آگے بڑھ کر اپنے گیارہ ہزار بیٹوں اور بیٹیوں کے لہو کا نظرانہ پیش کر کے دائش کو پسپا کر دیا انہوں نے دنیا کو محفوظ بنانے میں ناقابل بیان کردار ہدا کی قرد سرزمین بھی دائش سے متاثر ہو سکتی تھی کیونکہ طاقت کے توازن اور چند ممالکی پشتپنائی کے تناظر میں دیکھا جائے تو دائش ار اعتبار سے قردوں کے مقابلے میں طاقتور تھا یہ قوم پرستی کا طاقتور جذبہ ہے جس نے دائش کو شکست سے دوچار کیا اور انسانیت کا سر فقر سے بلند کیا اسی حوالے سے بلوش نیشنل مومنٹ کے چیئرمن قلیل بلوش نے کہا شامی سرد پر ترکی کی جانب سے قردوں کی آبادی پر بمباری نہ صرف انتیائی قابل مزمت ہے بلکہ اسے دہشتگردی کلاف جنگ میں قربانیوں کا تحریک رقم کرنے والے قردوں کے ساتھ مغرب کی بے وفائی کے طور پر تحریک میں ایک سیاہ بھاگ کے طور پر یاد رکھا جائے گا ترک فوج کی جانب سے قرد علاقوں پر بمباری کے پانچ وی روز بھی امریکہ کی جانب سے خاص اور عملی رد ملند کانا یہ ثابت کرتا ہے کہ امریکہ مشکل گڑی میں دہشتگردی کلاف قوت اور مضبوط نیشنلسٹ ڈھال کو اکیلا چھوڑ چکا ہے ایسے میں تمام ممالک امریکہ سے آت ملانے سے پہلے کہیں دفعہ سوچنے پر مجبور ہوں گے قردوں نے شام میں امریکہ کے ایک اہم اور محصر اتیادی کا کردار ادا کر کے اپنے گیارہ آزار جنگ جو گمائے اور دائش کو شکست فاش سے دوچار کیا مگر آج چار سال بعد امریکہ نے انہیں ترکش بمباروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے انہوں نے کہا فرانس جرمنی اور آلینڈ کی جانب سے ترکی کو اتیار فروغ کرنی کی پابندی ایک اہم رد حمل ہے لیکن یہ اقدام ارگز کافی نہیں بلکہ انسانی عظمت کا تقاظہ ہے کہ یورپ اور امریکہ سمیت ساری دنیا کو ان کی پہروی کرنا چاہیے کیونکہ کردوں نے جس طرح نام نیاد دولت اسلامیوں کو شکست دینے میں اول دستے کا کردار ہدا کیا اس پر کردوں کی مدد ساری دنیا کا فرض ہے مشہور قوبانی جنگ میں کردوں کا کردار عالمی تحریک میں سنیرے الفاظ میں پہلے ہی درج ہو چکا ہے اب ترکی کی جانب سے کردوں پر چڑھائی اور رجاوہ میں بمباری کرد نسل کشی کے ساتھ ساتھ ان آزاروں قیدیوں کے باغنے اور آزاد انہیں کا سبب بن سکتا ہے جو دائش سے تعلق رکھتے ہیں یوں ہنے علاقوں پر کردوں پر حملہ برائے راست دائش کی مدد کرنا ہے اس پر ترکی سے سوال کرنا اور اس کے قلاب کڑھا ہونا تمام عالمی طاقتوں اقوام متحدہ اور انسانی اقوق کے اداروں کا اولین پرز بنتا ہے دری نشنہ بلوچ اسٹڈونٹس آرگنیزیشن آزاد کے ترجمان نشان کے سردی علاقوں میں ترک افواج کی جانب سے فوجی کاروائیوں کے آگاز کو ایک گاسبانہ عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ترک افواج کی جانب سے مظلوم کردوں پر عملہ انسانی اقوق کی شدید ترین حامالی کا مظہر ہے کردوں پر اونے والے حملوں سے کتے میں مذہبی انتیا پسندی کو مزید فروغ ملے گا جس سے کتے میں امن و سکون گارت انہیں کے قوی امکانات ہیں مذہبی شدد پسندی کی فروغ سے نہ صرف مشرق وستا اور اس سے ملاقع کتے بلکہ عالمی دنیا بھی اس کے مذہر اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے آج اکتوبر کی پندرہ تاریخ منگل کا دن سال دوہزار انیس ہے اس وقت مشرق بلچستان کی گڑیوں میں صبح کے ساتھ بج رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ آپ ریڈیو زرمبش کے روزارہ نیوز بلیٹن کے علاوہ ریڈیو زرمبش کی تمام نشریت کے ساتھ ساتھ زرمبش برادکاسٹنگ کارپوریشنگ کی تمام پیشکشیں ہماری ویب سائٹ www.zorambish.com کے علاوہ ہماری فیس بک پیج اور ہماری یوٹیوب چینل پر بھی دن کے کسی بھی وقت سن سکتے ہیں سبسکرائب کرنا مت بھولیے آئیے اب سنتے ہیں خبر تفصیل سے دوست مراد بلوچ سے آواران میں مالار کہن اور دیگر علاقوں میں پاکستانی فوج کی زمینی آپریشن تیسرے روز سے جاری ہے جس میں علاقے مکمل طور پر پاکستانی فورسز کے محاصرے میں ہے مقامی ذرائع کے مطابق فوج آبادی پر گولہ باری کر رہا ہے اور کئی گھروں کو لوٹ مار کے بعد نظر آتش کر دیا گیا ہے اتوار کے شب پاکستانی فوج نے بلوچستان کے سائلی شہر گوادر کے علاقے پسنی سے ایک بلوچ طالب علم کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے حراست بعد لاپتہ ہونے والے نوجوان طالب علم کی شناخت حامد ولد مسکان کے نام سے ہوا ہے جسے گھر سے اٹھایا گیا ہے بلوچستان یونیورسٹری میں بلیک میلنگ کا ایک بڑا سکینڈل ایف آئیے نے بے نکاب کر دیا ہے جس میں طلبہ کو بلیک میل اور حراسان کرنے پر یونیورسٹی کے سیکورٹی برانچ کے آفیسر اور سروی لینس انچارج کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بڑی تعداد میں ویڈیوز برامت کر لی گئی ہیں تفصیلات کے مطابق افیہ اطلاع ملنے پر ایف آئیے نے گزشتہ ماہ یونیورسٹی کے سیکورٹی برانچ پر چھاپا مار کر چیف سیکورٹی آفیسر اور سروی لینس انچارج کو حراست میں لیا تھا اور ان سے بڑی تعداد میں ایسی ویڈیوز برامت کی ہیں جو بلیک میلنگ کے ذریعے بنائی گئی تھی دوران تفتیش معلوم ہوا ہے کہ یونیورسٹی کے سیکورٹی برانچ میں سیکورٹی مقاصد کے لیے نصب کیے گئے خفیہ کیمرون سے ویڈیوز حاصل کر کے ملزمان بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتے تھے بلیک میل کیے گئے طلبہ میں زیادہ تعداد طالبات کی ہیں جبکہ کاروائی کے دوران وی سی کے پرسنل اسٹاف آفیسر سے بھی قابل اعتراض مواد برامت کیا گیا ہے ایف آئی اینی تفتیش کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے دو سو کے قریب اہلکاروں اور دیگر افراد کو بھی شامل تفتیش کر لی ہے ایف آئی اینی کاروائی کے بعد کئی متاثرہ لڑکیوں سے رجوع کیا ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ سکینڈل میں یونیورسٹی کے عالی عہددار تو ملوث نہیں دوسری جانب ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاوانی نے کہا ہے کہ ایسے واقعات سے طالبات میں خوف پھیلتا ہے بلوچستان حکومت ایسے واقعات کو برداشت نہیں کر سکتی اور ایف آئی اینی سائبر کرائم اس کیس کو دیکھ رہا ہے بلوچستان یونیورسٹری واقعے کی مکمل انکوائری ہوگی اور انکوائری کے لیے ایف آئی اینی سائبر کرائم سے تعاون کریں گے اور بلوچستان یونیورسٹری واقعے کے ملزمان کو نشان عبرت بنائیں گے اس کے علاوہ بلوچستان حکومت اپنے بچوں اور بچیوں کے معاملے پر قانون بھی منظور کرائے گی آل پارٹیز سوشل ایکٹیویسٹ الائنس کیج کی جانب سے تربت شہر میں امان امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور آئے روز قتل و غارت گری اور ڈکیتی کے پی در پی واقعات کے خلاف تربت شہر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہرتال کی گئی ہرتال کے باعث شہر کے تمام کاروباری مراکز تعلیمی ادارے اور بینک بند رہیں ہرتال کے نگرانی آل پارٹیز سوشل ایکٹیویسٹ الائنس کے رہنماؤں نے کی بلوچستان کے علاقے نصیر آباد کے تحصیل بابا کوٹ میں پاکستانی فوج نے مختلف زمینداروں کے تقریباً ہزار ایکٹھ سے زائد ارازی پر قبضہ کر لیا ہے زمین مالکان کو بتایا گیا ہے کہ نصیر آباد کے علاقے بابا کوٹ میں ایک بڑا فوجی بیس بنایا جا رہا ہے اور ان زمینوں پر اب فوج کا حق ہے متاثر ہے زمینداروں نے مختلف سیاسی رہنماؤں اور مقاتب فکر کے لوگوں سے انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے بلوچستان کے علاقے دکی میں وبائی مرض ڈیپتیریا ممپس پھیلنے سے تین بچے جام بحق اور نو متاثر ہوئے ہیں وبائی مرض دکی کے کلی اندر آباد میں پھیل گئی ہے محکمہ سیحت سے ماہر ڈاکٹروں کی ٹیمیں بیجنے کی درخواست کی گئی ہے علاقہ مقینوں کے مطابق وبائی مرض گزشتے بیس روز سے پھیلا ہے مگر تاحل محکمہ سیحت کی کوئی ٹیم متاثرہ گاؤں نہیں پہنچی ہے کوئٹہ میں سریاب روڈ پر چکی شاوانی کے قریب چوروں کی فائرنگ سے ایک شخص جام بحق ہوا ہے جبکہ مستوگ میں آرسیڈی شہرہ پر کیڈٹ کالج کراس کے قریب پرو بکس گاڑی کو حادث سے پیش آیا ہے جس میں ایک شخص زخمی ہوا ہے خائبر پختونخواہ کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں بارودی مواد کے ایک دھماکے میں پاکستانی فورسز کا ایک سویبے دار ہلاک اور ایک اہلکار زخمی ہوا ہے اطلاعات کے مطابق شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی کے علاقے کمر کلا میں بارودی سرنگ کا دھماکہ فورسز کے اہلکاروں پر اس فقت ہوا جب وہ گشت پر معمور تھے خائبر پختونخواہ میں اتوار اور پیر کے درمیانی شب زلزلے کے شدید جٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے پائمہ مرکز کے مطابق زلزلے کے جٹکے خائبر پختونخواہ کے علاقوں پشاور چار صدہ مردان لوردیر بنو مالاکنڈ بٹخیلہ چترال سواد دیر مانسیرہ اور بالاکورٹ سمیت پنجاب میں میاں والی اور جہلہ میں محسوس کیے گئے ہیں ریکٹر اسکل پر زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ آٹھ ریکارڈ کی گئی ہے عالمی بینک نے اپنی ساؤت ایشیا فوکس میکنگ ڈی سینٹرلائزیشن ورک کے انوان سے جاری ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ معیشت میں استقام کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ کے توسیح پروگرام کی وجہ سے مستقبل قریب میں پاکستان کی شرح نمو کم رہنے کا امکان ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میکرو اکنامک ایڈ جسٹمنٹ کے دوران غربت کے خاتمے میں کمی پر پیشرفت محدود ہو جائے گی بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی نے مہاراشٹر میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام جمہو اور کشمیر میں حالات معمول پر آنے میں مزید چار ماہ کا عرصہ لگے گا بھارتی حکومت کے جانب سے پانچ اگست کو اس کے زیر انتظام کشمیر کے خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے وہاں سخت پابندیاں ستر دن سے مسلسل جاری ہے اور پیشتر علاقوں میں انٹرنیٹ سرویس اور مواصلاتی رابطیں بند ہونے کے علاوہ سخت کرفیو ہے حکومت کا کہنا ہے کہ علاقے میں احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے بھارتی ریاست اتر پردیش میں ایک رہائشی بیلڈنگ میں گیش سیلنڈر پٹنے سے کم از کم بارہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں حادثے میں کئی افراد کے ملبے تلے دب کر زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی گئی ہے بھارت کی گنجان آباد شمالی ریاست اتر پردیش کی پولیس نے بتایا ہے کہ ایک گاؤں میں کھانا پکانے والے گیش سیلنڈر کے پٹنے کی واقعے کی خصوصی تفتیش شروع کر دی گئی ہے ترکی جاریت اور دہشتگردی کو روکنے کے لیے شام میں کردوں کے زیر قیادت فورسز نے شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ معایدہ کر لیا ہے جس کے تحت وہ سرحدی علاقوں کو شامی فوج کے حوالے کر دیں گے کردوں کی زیر قیادت سیرین ڈیموکریٹک فورسز کا کہنا ہے کہ شام کی ترکی کے ساتھ سرحد پر اب شامی فوج تائینات ہوگی تاکہ اس جاریت کو پسپا کیا جا سکے اور شامی علاقوں کو ترک فوج اور اس کے قرائے کے جنگ جون سے آزاد کیا جا سکے برطانیہ میں قائم شامی رسدگاہ برا انسانی حقوق نے اس سلسلے میں دونوں فورسز کے درمیان اتوار کو ایک سمجھوتا تیپانے کی اطلاع دی ہے برطانوی خبر رسان ایجنسی رائٹرز نے بھی لبنانی نشریاتی ادارے علمیادین کے حوالے سے اس اطلاع کی تصدیق کی ہے جس کے مطابق شامی فوج کوبانی اور اس کے نزدیک واقع شہر منبج میں تائینات کر دی جائے گی واضح رہے کوبانی پر شامی جمہوری فورسز اور منبج پر اس کی اتحادی فورسز کا کنٹرول ہے تاہم تازہ تری نطلات کے مطابق شامی حکومت کے ساتھ معاہدے کے بعد گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران فوجی کافل شمالی شام کے علاقوں کی جانب جاتے نظر آئے ہیں جبکہ دوسری جانب ترکی کے صدر کے مشین یاسین اکتاہی نے اتوار کی شب روسی خبرسان ایجنسی اسپٹنگ کو دیئے گئے ایک خصوصی بیان میں کہا ہے کہ اگر شامی حکومت کی فوج نے شمال مشرقی شام میں ترکی کے سامنے کھڑے ہو کر مزاہمت کی تو دونوں افواج کے بیچ جڑپیں ہو سکتی ہیں جبکہ ترکی کے صدر رجب تجرب اردوان نے دھمکی دی ہے کہ مغربی طاقتوں کے جانب سے اسلے کی فراہمی میں رکاوٹ یا پابندیوں کی دھمکیوں سے شام میں کردوں کے خلاف جاری آپریشن نہیں رکے گا خبر ایجنسی اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق تجرب اردوان نے ٹی وی پر نشر خطاب میں کہا ہے کہ آپریشن شروع کرنے کے بعد ہمیں معاشی اور اسلے کی فروخت میں رکاوٹوں کی دھمکیوں کا سامنا ہے دوسری طرف فرانسیسی صدر ایمانویل ماکرون اور جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے ترکی سے شمالی شام میں کردوں کے خلاف جاری فوجی کاروائی فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس حملے کی سنگین انسانی اثرات مرتب ہوں گے اور سخت گیر جنگجو گروپ دائش کو پھر سے سر اٹھانے کا موقع مل سکتا ہے شام میں کردوں کے خلاف ترک فوجی کاروائی کے خلاف متعدد یورپی شہروں میں مظاہرے کیے گئے ہیں جرمنی میں فرنکفورٹ کولون ہیمبرگ اور برلن میں شہری سڑکوں پر نکلے ہیں اسی طرح پیرس میں ہوئے ایک مظاہرے میں بیس ہزار سے زائد افراد نے شرکت کی جبکہ سویڈن، بیلجیم، کبرس اور سویزر لینڈ میں بھی شہری انہیں جنگ کے خلاف احتجاج کیا ویانہ میں کیے جانے والے ایک احتجاج کے دوران سابق رکن یورپی پارلیمنٹ میشل رائیمون نے کہا کہ کردوں نے دہشتگرد تنظیم اسلامی اسٹیٹ کے خلاف جنگ میں بھرپر تعاون کیا ہے اور انہیں ہیرو قرار دیا گیا تھا تاہم اب انہیں بے جاروں مددگار چھوڑ دیا گیا ہے یہ بہت ہی تنگ نظری کی علامت ہے دوسری طرف یونان کے صدر مقام ایتنز میں بھی کردوں کے خلاف ترکی جاریت کے خلاف احتجاج مظاہرہ کیا گیا ہے جس میں بلوچ ریپبلیکن پارٹی گریس چیپٹر کے کارکنون نے کردوں کے احتجاج مظاہرے میں شرکت کرتے ہوئے کردوں سے اظہاری یک جہتی کا مظاہرہ کیا ہے اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ شمال مشرقی شام میں کرد ملیشیا گروپوں اور ترک مسلح افواج کے مابین ہونے والے شدید لڑائی کے نتیجے میں تل عبیز اور راسل این کے سرحدی شہروں اور ان کے اردگرد کے دیہی علاقوں سے اب تک مزید ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد افراد اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں جبکہ کئی برسون سے خانہ جنگی کے شکار ملک شام میں اس نئی لڑائی سے متاثرہ علاقوں میں آئندہ دنوں اور ہفتوں میں مجموعی طور پر مزید چار لاکھ تک انسانوں کو امداد اور حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہوگی امریکہ کی سیکریٹری دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ امریکہ شمالی شام میں موجود اپنے ایک ہزار فوجین کو واپس بلانے کی تیاری کر رہا ہے خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق خطے سے امریکی فوجی انخلاقی تیاریاں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی پالیسی میں تبدیلی اور دائش کے خلاف جنگ میں کرد جنگ جنگ کے ساتھ تعاون کے لیے تائینات فوج کو واپس بلاننے کے فیصلے کے بعد سامنے آئی ہے افریقی ملک تیونس میں منعقضہ صدارتی انتخابات کے دوسرے اور حتمی مرحلے میں قانون کے ریٹائرڈ پروفیسر کیس سعید نے اپنے حریف نبیل الکروی کو واضح اکثریہ سے شکست دے دی ہے اور وہ ملک کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں موزیک ایف ریڈیو نے پولنگ کمپنی امرود کی ایگزٹ پول کے حوالے سے یہ اطلاع دی ہے کہ صدارتی امیدوار کیس سعید نے بہتر اشاریہ پانچ تین فیصد ووٹ حاصل کیے ہیں اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر کے اسی ہفتے نا امیدی میں کیے جانے والے سفر کے نام سے منظریان پر آنے والے ایک رپورٹ کے مطابق شمالی افریقہ سے بہیرہ روم کے راستے اس سال جنوری سے ستمبر کے آخر تک یورپی یونین کے مختلف رکن ممالک میں پہنچنے والے پناہ کے خواہشمند تارکین کی تعداد اکاسی ہزار سے تجاوز کر چکی ہے یو این ایچ سی آر کے یورپی دفتر کے ڈائریکٹر کے مطابق دو ہزار انیس کے پہلے نو ماہ کے دوران جو اکاسی ہزار تارکین وطن یورپ پہنچے ہیں ان میں سے تقریباً ایک چوتائی بچے تھے جاپان میں ملکی تاریخ کے سب سے طاقتور توفان ہے گی بس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے جہاں دو روز کے دوران توفان کے باعث 35 افراد ہلاک اور درجنوں لاپتہ ہو گئے ہیں دوسری طرف شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ہزاروں رضاکار امدادی سرگرمی میں مصروف ہے جبکہ توفان کے باعث لاپتہ ہونے والوں کی تلاش اور متاثروں کی امداد کے لیے ایک لاکھ دس ہزار سے زائد رضاکار اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں جن میں اکتیس ہزار فوجی اہلکار بھی شامل ہیں آج کی نشریات کا یہیم پر اختتام ہوتا ہے اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھئے